نحمد و نسلی و نسلم على رسولِهِ الكریم اما بعد فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین قصص القرآن کا یہ چوتھا سلسلہ ہے اور ہم سیدنا نوح علیہ السلام کی زندگی کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام نے قرآن مجید کی تصریح کے مطابق ساڑھے نو سو سال اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلائیا قرآن نے کہا کہ ساڑھے نو سو سال برابر و اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلاتے رہے دعوت و تبلیغ کا فریضہ امر بالمعروف نہیں ان المنکر کا یہ اہم ترین فریضہ سر انجام دیتے رہے لیکن نتیجہ تن انتہائی کم لوگ اسی یا بیاسی لوگ ایمان لائے اور اکثر لوگوں نے نافرمانی کا راستہ اختیار کیا بلکہ حضرت نوح کی دعوت کو یوں تعبیر کیا کہنے لگے قالو یا نوح قد جادلتنا فاکسرت جدالنا فاتینا بما تعدنا ان کنت من الصادقین اے نوح تمہارا اور ہمارا یہ جھگڑا بہت ہو چکا ہے یعنی نوح علیہ السلام کی دعوت کو انہوں نے جھگڑے سے تعبیر کیا کہ اب جس عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو جس عذاب کا وعدہ کیا ہے اب اس عذاب کو لے آؤ تو حضرت نوح نے کہا یہ عذاب بھیجنا میرا کام تو نہیں ہے نہیں میرے اختیار میں ہے اگر اللہ نے تمہارے مقدر میں عذاب ہی لکھا ہے تو عذاب آ کر رہے گا تم اسے تھکا دینے والے نہیں ہو اور وہ اللہ فیصلہ کرنے میں کسی کا محتاج نہیں ہے تو ناظرین اللہ رب العالمین نے حضرت نوح کی دعا کو قبول فرمایا کہ رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارہ کہ پروردگار اس روئے زمین پر اب کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ یہ تیرے نافرمان ہیں تیرے باغی ہیں تو اللہ تعالی نے نوح کی اس دعا کو قبول کرتے ہی حکم دیا وَسْنَا الْفُلْقَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا کہنو ہمارے سامنے کشتی تیار کرو ان لوگوں کے لئے جو ایمان لائے ہیں تاکہ وہ نجات پا سکیں حضرت نوح نے اللہ کی حکم کے مطابق کشتی تیار کی جب کشتی تیار ہوگی اور قرآن کہتا ہے حَتَّى اِذَا جَاءَ اَمْرُنَا وَفَارَتَّ النُّورِ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّنْ زَوْجَيْنِسْنَيْنِ وَأَحْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ تو حضرت نوح کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے ساتھ تمام جانداروں کا ایک ایک جوڑا کشتی میں سوار کر لیں حَتَّى اِذَا جَاءَ اَمْرُنَا جب نوح نے دیکھا کہ عمر اللہ کا پورا ہو چکا ہے اور زمین کی تہہ سے پانی اُبلنا شروع ہو چکا ہے تو حضرت نوح نے اہلِ ایمان کو کشتی میں سوار کرنا شروع کر دیا ان سے کہا کہ اللہ کا نام لے کر کشتی میں سوار ہو اسی کی نام سے اس کشتی کا چلنا ہے اور اسی کی ہی حکم سے اس کا رکنا ہے تو بڑا ہی دل خراش واقع ہے بڑا ہی دل دہلا دینے والا منظر ہے کہ اگر قرآن مجید میں ہم سورہِ حود کو کھولیں اور حضرت نوح کا یہ واقعہ آپ ترجمے کے ساتھ جب پڑھتے ہیں تو یقین جانے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جسم پہ لرزہ تاری ہو جاتا ہے روح کانپ اٹھتی ہے کہ کیا منظر ہوگا کہ جب سیدنا نوح اللہ کا انتہائی برگزیدہ بندہ کھڑا دیکھ رہا ہوگا کہ پانی تندوروں سے غاروں سے زمین کے مختلف چشموں سے اُبل رہا ہے اور آسمانوں سے بھی پانی برس رہا ہے اور حضرت نوح اسی دوران اللہ کو پکارتے ہیں وَنَا دَا نُوح رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ النَّبْنِ مِنْ اَحْلِيِ اِنَّا وَعَادَكَ الْحَاقُ چونکہ اللہ تعالی نے فرمایا تھا وَأَحْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلِ کہ تمہارے اہل میں سے بھی تمہارے کمبے میں سے بھی بعض لوگوں پر عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے تو حضرت نوح یہ سمجھے کہ یہ میری اہلیہ شاہد چونکہ وہ کافرین میں سے ہے اس سے مطالق یہ فیصلہ ہو لیکن میرا جو بیٹا ہے کنان تو اس کی نجات میں اللہ سے طلب کرتوں ہو سکتے ہیں اللہ تعالی مفسرین نے لکھا ہے کہ اسی امید پر اللہ سے نوح علیہ السلام نے بیٹے کی نجات مانگی لیکن ایک سخت تنبیہ اور زجر اور اللہ تعالی نے فرمایا اے نوح یہ تمہاری اہل میں سے نہیں ہے تمہارے کمبے اور تمہارے خاندان میں سے نہیں ہے گویا کہ نوح علیہ السلام کے اس مانگنے پر التجاب پر اللہ تعالی نے ایک قائد کلیہ بیان کر دیا ایک اصول واضح کر دیا کہ نوح رشتے خون سے نہیں بنتے بلکہ رشتہ یہاں جو اللہ کو مطلوب اور مقصود ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے اور ایمان کے رشتے کے سامنے خون کا رشتہ کوئی معنی نہیں رکھتا کسی کا حسب نصب چاہے کتنے ہی بڑا کیوں نہ ہو کسی کا واسطہ یا کسی کا تعلق کتنے ہی بڑے لوگوں سے کیوں نہ ہو وہ کسی کا خون ہی کیوں نہ ہو اگر ایمان نہیں ہے تو اللہ کے ہاں اس کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں ہے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے کہہ دیا کہ انہو لئیس امینہ لکھ اور ساتھ ہی سخت تنبیہ کرتے فرمایا فلا تسعالنی ما لئیس لکبہی علم اس چیز سے متعلق کیوں پوچھتے ہو جس کا تم علم نہیں ہے حضرت نوح نبی ہیں سب سے زیادہ روئے زمین پر جاننے والے اس وقت اس لیے کہ وہ اللہ کے طرف سے ان پر وہی نازل ہوتی ہے اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ تنبیہ فرما رہے ہیں سیدنا نوح نے اللہ تعالیٰ کے اس تنبیہ کے جواب میں شیطان اور شیطان مردود کا جو راستہ ہے اس کو اختیار نہیں کیا بلکہ جو آدمیت کا آلہ و عرفہ مقام ہے جو آدمیت کی شان ہے جو حضرت نوح آدم سے متعلق ہم پیچھے قصہ آدم میں پڑ چکے ہیں بلکل اسی راستے کو اختیار کرتے ہوئے اسی سنت کی پیروی کرتے ہوئے فرمایا اللہ تغفر لی و ترحمنی اکم من الخاسرین اللہ سے بخش اس طلب کی اس سے معافی چاہی پروردگار نے حضرت نوح کو اس تنبیہ سے معاف فرما دیا اور اب حضرت نوح نے اپنے بیٹے کو اس کشتی میں سوار ہونے کے لیے بلائے لیکن دعوت کا راستہ اختیار کیا فرمایا ابنیر کمانا ولا تکم مال کافرین الخت جگر اس دین کو اختیار کیجئے آئیے اس نجات کی کشتی میں سوار ہو جائیے اور اس دین کو قبول کرلیں اللہ کی وحدنیت کا اقرار کرلیں اور اس سے ولا تکم مال کافرین اور کافرین سے جو ہے الادہ ہو جاؤ لیکن چونکہ اس کے بدنصیبی اس کے مقدر میں لکھی جا چکی تھی اس کی قسمت میں دین نہیں تھا کہنے لگا کہنے لگا جب پانی بڑھے گا تو میں کسی چوٹی پر کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور یوں سلاف سے توفان سے بچ نکلوں گا حضرت انہوں نے فرمایا اے بیٹا تو وہ چیز وہ منظر نہیں دیکھ رہا جو میں دیکھ رہا ہوں فرما لَا عَاسِمَ الْيَوْمَ مِنْ عَمْرِ اللَّهِ آج اللہ کی حکم سے کوئی بچانے والا نہیں ہے اِلَّا مَرْحِمَ رَبِّك سوائے اس کے جس پر اللہ کا رحم ہو جائے اللہ جسے بچا لے اس کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں ہے تو قرآن کہتا ہے پڑا عجیب منظر ایک منظر کشی کرتا ہے ایک نقشہ کھینجتا ہے ہمارے سامنے کہتے ہیں یہ گفتگو ہو رہی تھی پانی بڑھ چکا تھا کشتی جو ہے اب روان ہونے والی تھی اور ادھر سے پورے لوگ غرق ہو چکے تھے وَحَالَ بَيْنَهُمَ الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ ان کی سی گفتگو کے دوران ہی ان کے درمیان ایک موج حائل ہوگی اور حضرت نوح کے آنکھوں کے سامنے اس کا بیٹا کنان غرق ہو گیا ناظرین یہ انتہائی دل خراش اور دل دہلا دینے والا منظر قرآن جب بیان کرتا ہے تو اس کے بعد سادھی اللہ رب العالمین انہیں اہلِ ایمان کا ذکر کرتے ہیں کہ فرمایا وَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدَ اللِّ قَوْمِ الظَّالِمِينَ پھر ہم نے اس معاملے کو تکمیل تک پہنچایا اور جا کر جبلِ جود پر نوح کی کشتی رکی تو ہم نے لوگوں سے کہا يَا نُوْحُ بِتْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكِ کہ امن اور سلامتی کے ساتھ دوبارہ اس زمین پر قدم رکھو ان لوگوں نے جنہوں نے ایمان کو قبول کیا تھا حضرت نوح کی دعوت پر لبیک کہا تھا وہ دوبارہ زمین پر قدم رکھ رہے تھے امن اور سلامتی کے ساتھ یوں پانی خوشک ہو رہا تھا اور یوں سمجھیں کہ ایک مرتبہ پھر سے انسانیت کا دنیا کا آغاز ہو رہا تھا اسی لیے حضرت آدم کے بعد حضرت نوح کو عبالبشر ثانی یعنی آدم ثانی کہا جاتا ہے کہ روئے زمین پر سارے انسان نافرمان ختم ہو چکے تھے سوائے ان لوگوں کے اسی یا بیاسی جنہوں نے ایمان کو قبول کیا تھا تو وہی لوگ جبل جود پر اترے اور اللہ رب العالمین نے امن اور سلامتی کے ساتھ ان کو قائم فرمایا یہی وجہ ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کو اول رسول کہا گیا کہ پہلے رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے اللہ نے انہیں رسالت کے ساتھ مبوس کیا تھا انہوں نے اپنی رسالت کا دوبارہ آغاز کیا اور پھر سے یہ سلسلہ چل پڑا انسانیت کا اس قصے میں اس واقعے میں ہمارے لئے کئی عبرتیں ہیں سب سے بڑی عبرت یہ ہے کہ انسان کیلئے کوئی حسب نصب کوئی انسان کا جو ہے خاندانی پسمنظر کام آنے والا نہیں ہے اگر کوئی کام آنے والی چیز ہے تو وہ دینی رشتہ ہے ایمان ہے انسان کی نیکی ہے اور انسان کا اقرار ہے اس کی دل کی وہ قفیت ہے جس قفیت سے وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اس کے علاوہ نہ دنیا میں کوئی چیز اللہ کے عذاب سے بچا سکتی ہے اور نہیں کوئی چیز آخرت میں اللہ کے عذاب اور جہنم سے بچا سکتی ہے آخری بات یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کی دعوت ساڑھے نو سو سال پر محیط ہے لیکن نتیجہ صرف اسی اور بیاسی لوگ ہیں جو لوگ دعوت کے کام میں مگن ہیں ان کے لئے یہی حکم ہے اس قصے اور واقعے سے کہ وہ اپنے کام کو سر انجام دیتے رہیں نتیجہ کو اللہ پر چھوڑ دیں اللہ تعالیٰ کو جو مقصود ہوگا جو مطلوب ہوگا اللہ تعالیٰ وہی نتیجہ برامت فرمائیں گے الہو العالمین ہمارے حمی و ناصر ہوں وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین